موسیقی موسیقی تائے جان آپ کی یہی باتیں میرا حوصلہ بن جاتی ہیں لیکن تائے جان اسے کوئی بھی ایسا راستہ نہیں دکھائی دے رہا جس پر چل کر میں مہرین آنٹی کے دل میں بڑی سی جگہ بنا لو اپنے لئے مہرین کی دل میں اتنی سخت جگہ پہ کون رہنا چاہے گا اچھا چھوڑو ان باتوں کو تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے انکل اچانک تمہارے اتنے خلاف کیوں ہو گئے نہیں بتانا چاہتی ایسا کچھ بتانے کو ہے ہی نہیں تائے جان ٹھیک ہے نہ بتاؤ ایک دن مجھے خود ہی پتا چل جائے گا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ ادریس اچانک تمہارے خلاف ہو گئے لیکن تمہارے اطلاع کے لیے ایک عرض ہے سلمان اور مہرین جو الفاظ تمہارے اور اماد کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا وہ ان دونوں کے نہیں ادریس کے الفاظ ہیں جی موسیقی 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 ہماری آنگن کی چڑیا کیا گئی نہ صرف آنگن کو بلکہ اس پورے گھر کو سنا کر گئی بتا ہے نسیبہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اداس بیٹھا ہوں اور وہ پیچھے سے آکے اچانک میرے دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دے گی اور میرے سامنے آکر کہے گی کیا ہوا بابا میرے نہ ہونے کی وجہ سے اداس ہو رہے ہیں لے میں آگئی اور میں کل کل آکے آنس پڑھوں گا اور پھر اچانک میرا چشمہ یا موبائل لے کر بھاگ جائے گی اور میں کہوں گا ارود ارود صحیح بول رہے ہیں ماستر صاحب جب میں کچھن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بس ابھی پیچھے سے آ جائے گی اور کہے گی امی آپ آرام کر لے کھانا میں بنا دیتی میری بچی اپنے گھر کیا گئی بس پورے گھر میں اپنی آدھیں چھوڑ گئی بھلا پاک میری بچی کا نسیب اچھا گئی امیر موسیقی 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 بعد اتنے پیار سے کہہ رہے تو مسکرانہ تو بنتا ہے باس چاہے جتنا مرضی ڈیشنگ کیوں نہ ہو مل کر کبھی خوشی نہیں ہوتی موسیقی لیکن تمہاری اطلاع کے لیے کرسے سلمان اور مہرین جو الفاظ تمہارے اور اماد کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ ان دونوں کے نہیں اطریس کے الفاظ ہیں نائی گاڑی لے نہیں ہے تو لے لو ہاں ہاں نہیں دوار کیا چلو میں بات میں بات کرتا ہوں باس یہ ڈبل ایز ایٹ ایڈوٹائزنگ ایڈیشنگ کی فائل ہے دونوں چیک بھی اس میں لگے ہوئے ہم یہ تو بہت اچھا ہو گیا اب ہم اس کو سلمان سے سائن کروا لیتے ہیں اور اب سے جو بھی ڈی لوگی میں تمہیں پانچ کی جگہ دس پسنٹوں بہت اتنی سخاوت تنس کر رہے ہو نہیں باس میری مجال میں تمہیں اس لیے زیادہ حصہ دے رہا ہوں تاکہ تم اپنی فائملی پہ خرچ کر تینکیو باس لیکن شاید آپ ایک بات بھول رہے ہیں کہ اتنے بڑے اماؤنٹ کے چیک میڈیم عروج کی سائن کے بغیر نہیں نکل سکتے نہیں عروج کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے باس وہ فائننس ہیڈ ہیں میں سلمان کی نظروں میں کہہ رہا ہوں ابھی دیکھنا جب میں سلمان سے ذکر کروں گا تو اس کے چہرے پر کہہ لکھا ہوگا اینی بھئی میں سلمان کی کمرے میں جا رہا ہوں تھوڑے دیر بعد تم یہ فائل اور چیکس وغیرہ لے کے آجانا ہم سائن کروانے گے ٹھیک باس